تاریم اردو رقیہ تاریخ کے سنگ کے ساتھ رقیہ تاریخ آپ کی سنگ سنگ اور ساتھ سار میرے میٹرک کے پیارے پیارے بچوں آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں سکھئیہ نے ابھی تک ہمارے لیے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تو بچوں میں کچھ ارسل سے ذرا مصروف تھی اس لیے آپ کی ویڈیو نہیں ڈال سکی اس سے پہلے میں نے آپ کو کسیل و لتخابی سوالات کیسے کرنے ہیں اس کا طریقہ بتایا تھا اور کافی بچوں نے کمنٹ باکس میں لکھا کہ میں سکھئیہ ہمیں کسیل انتخابی سوالات کیسے بنانے ہیں اور کیسے تیاری کرنی ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے اب آپ ہمیں خلاصہ نگاری بتائیے کہ وہ کس طرح کرنا ہے تو بچوں آپ کی ہیلپ کے لیے میں حاضر ہوں کیونکہ میں اکثر آپ سے کہتی ہوں میں آپ کی رہنما بھی ہوں اور ایک ماں بھی رہنما کا کام ہے سچا سیدھا راستہ بتانا اور ماں کبھی اپنے بچوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتی تو میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنگی تو خلاصہ حاضر ہے خلاصہ کیسے کرنا ہے وہ سمجھ دیجئے سب سے پہلے آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں نا کہ جب آپ کو ہی مووی دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنے فرینڈز کو کیا کرتے ہیں یہی کرتے ہیں نا آپ اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں پوری فلم تو نہیں بتاتے نا تین گھنٹے کی آپ اس کو مختصر کر کر صرف آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کی کا مختصر سی باتیں بتا دیتے ہیں وہی خلاصہ کہناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہمیں یہاں پر بھی یہی کچھ کرنا ہے جس طرح آپ امپورٹن امپورٹن باتیں بتاتے ہیں نا اپنے فرینڈز کو بلکل اسی طرح خلاصے میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جو جو امپورٹن باتیں ہوتی ہیں ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ ہم خلاصے میں بیان کر دیتے ہیں اپنے الفاظ میں ٹھیک ہے اب آپ بولیں گے کہ میرز اتنا بڑا سباک اس کی امپورٹن امپورٹن باتیں ہم کیسے یاد کریں بڑا ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ سبق کو پڑھیں دو سے چار دفعہ آپ سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سبق میں کیا بات ہو رہی ہے اور کس کے مطالق ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں اب آپ پیراگراف دیکھ لیجئے کہ کتنے پیراگراف ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبون ہے اخلاقیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اس میں تقریباً چودہ سے پنگرہ آپ کے پیراگراف موجود ہیں اب آپ کیا کریں کہ وہ پنگرہ پیراگراف کا کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا لیں اپنی رف کوپی میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا لیجئے اور ان پوائنٹس کو یاد کر لیجئے جب آپ ان پوائنٹس کو یاد کریں گے تو ان سے متعلق آپ کو جو واقعہ ہے جو بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چھیک ہے بیٹا یہ آپ کو کرنا ہوگا پوائنٹس بنانے ہیں پندرہ آپ کے جو پیراگراف ہیں پندرہ سے چودہ اس کے آپ پوائنٹس بنا لیجئے اور پھر آپ کو خود با خود کیونکہ آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے خود با خود آپ کے ذہن میں آمد ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پہلے رف کوپی میں پورے پوائنٹس آپ لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے جو پہلا گراف پہلا تھا کیا تھا حضرت خدہ جہ کے بارے میں تھا ٹھیک ہے پہلے میں سارے پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں اور پھر ہم پوائنٹس کو ریفائنٹ جب کرتے رہیں گے تو ہمارا خلاصہ خود با خود بن جائے گا ٹھیک ہے رٹہ نہیں لگانا ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ آپ سے زیادہ ذہین اور کوئی نہیں ہے اپنے اوپر کانفیڈنس سکھئے آپ خود سے جب لکھیں گے زیادہ بہتری خلاصہ تحریر کریں گے اوکے بچوں اچھا خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے تھوڑا سا آپ حوالہ دے دیں ہیڈنگ ڈالنے حوالے کی پھر آپ جو آپ کے مسنف ہے مسنف کا حوالہ دے دیجئے تھوڑا سا مختصر سا پھر خلاصہ آپ تحریر کریں گے جیسے حوالے میں آپ لکھیں گے کہ یہ جو سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو سبق ہے وہ ہماری درسی کتاب کیا نام ہے آپ کی درسی کتاب کا اردو اردو لازمی اردو لازمی سے لیا گیا ہے اور پھر آپ کس کا تعرف کریں گے آپ کے جو مسنف ہیں ان کا تعرف کریں گے مسنف کون ہے شبری نومانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سبق ملزو صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مسنف شبری نومانی ہے شبری نومانی 1857 میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال انیس سو چودہ میں ہوا ہوا 1914 میں ہوا ٹھیک ہے اب یہ آپ کو یاد یہ ڈیٹ ایسی زبردست ڈیٹ ہے کہ یہ آپ کو یاد رہے گی انیس سو ستاون 1857 جنگ ازادی فورا آپ کے ذہن میں آ گیا یہ ڈیٹ آپ یاد رکھے گا تو بڑا اچھا impression پڑے گا اور ایک چیز مشہور ہے ان کی شمسل علماء تھی دوسری چیز کیا مشہور تھی انہیں ایک تمقہ مجیدی دیا گیا تھا ٹھیک ہے تمقہ مجیدی سے بھی انہیں نوازا گیا تھا بس یہ دو تین چیزیں یاد کر لو کافی اتارو ٹھیک ہے اب ہم پوائنٹس یاد کریں گے اس سب رف کوپی میں لکھنا ہے یہ کہیں یہ خلاصہ نہیں ہے یہ پوائنٹس ہے جو آپ یاد کریں گے اور اس کو یاد کر کے آپ خلاصہ خود لکھیں گے کیونکہ آپ کے ذہن میں واقعات آتے جائیں گے نمبر ون پوائنٹ حضرت خودہجہ اس کے ساتھ ٹونٹی فائی لکٹوں حضرت عائشہ برائی درگزر حضرت علی تیس امام حسین نمبر فور اپنے نفس اور نمبر فائف ہند بن ابھی حالہ شکر کھانا جنید بن عبداللہ نمبر سیون مصافہ نمبر ایٹ ساتھ بن عبادہ خیس نمبر ٹویلی نمبر نائن نجاشی نمبر ٹین ادوان بن مالک نمبر ایلیون ابو شویب دعوت نمبر ٹویلی نمبر ترٹین بن زبانی نمبر فورٹین سلام میں پہل ٹھیک ہے یہ چودہ پوائنٹ ہم نے یاد کر لیے اب یاد کر لیے سب سے پہلے ذہن میں آگیا حضرت حضرت بی بی خودہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ شروع کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے سب سے بی اس تھے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹارٹنگ کیجئے حضرت خودہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا کیونکہ آپ کیونکہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور خواتین کو ان کے جائز حقوق دیتے ہیں یہ آپ لکھیں گے آگے آپ لکھ سکتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے اگر کوئی ان کے سامنے کسی کی برائی کرتا تھا تو آپ درگزر سے کام لیا کرتے تھے ٹھیک ہے اب ٹھائٹ پوائنٹ پہ آ جائیں یہ دیکھیں ہے نا آہستہ آہستہ ہمارا پیراگراب بن رہا ہے نا ہمارا خلاصہ بن رہا ہے اور میٹرک سسٹم کے بچوں آپ او لیول کے بچے نہیں ہیں کہ چھوٹا موٹا لکھ دیا کافی ہے آپ کو کم از کم خلاصہ دو صفات تا لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اب حضرت علی کرم اللہ وجو کو ڈیفائن کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تیس برس رہے تھے ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجو سے فرمایا کہ نانا جان نانا جان کس طرح ان کی عادات کس طرح کی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجو نے فرمایا آپ نرم مزاج تھے آپ درگزر سے کام لیتے تھے آپ نہایت مہربان تھے تو اس سے ہم اس سے حضرت علی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعصاف واضح ہو رہے ہیں حضرت علیہ وسلم اخلاق کے کتنے بلندی ارتبے پر فائز تھے ایک اور جگہ اب آپ یہ معین کر دیجئے گا کہ ایک اور جگہ حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم نے اپنے نفس سے تین چیزوں کو بالکل نکال کے الگ کر دیا تھا اور وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ تین چیزیں یہ ہیں بحث مباعثہ ضرور سے زیادہ بات نہ کرنا جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا یہ تین چیزیں حضرت علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے نکال دی تھی اپنے نفس سے نکال دی تھی ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے ہند بن ابی حالہ ہند بن ابی حالہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے تھے جب وہ کھانا تناول فرماتے تھے تو کبھی کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے اور خاموشی سے کھا لیا کرتے تھے ٹھیک ہے آگے آپ پڑھئے آگے ہے جرید بن عبداللہ ٹھیک ہے جرید جرید بن ابیٹا ہمیں کیا واضح کرنا ہے جرید بن عبداللہ جو صحابہ رسول تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادت تھی کہ ہر ایک سے مسکرا کر ملا کرتے تھے جرید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھا کرتے تھے تو محبت اور پیار سے مسکرا دیا کرتے تھے اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاقیں ہسنا ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ کس خدر خوش اقلاق تھے اور ہر ایک سے کس خدر پیار اور محبت سے پیش آتے تھے پھر آگے بڑھتے ہیں آگے ہے مسافہ مسافہ یعنی ہاتھ ملانا اس کو اب ریفائن کرو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے مسافہ کرتے تو ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک دوسرا نہ چھوڑ دیتا ٹھیک ہے اور دوسری بات ساد بن عبادہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے ہم لکابی کے لیے یعنی ساد کے لیے اپنے بیٹے خیص کو بھی ان کے ہمراہ کر دیا تو خیص جو تھے وہ نیچے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر سوار ہوئے تو خیص سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ اونٹ پر آ جائیے خیص خیص کو یہ بات بڑی بید بھی اسے محسوس ہوئی خیص کو تو وہ ساتھ جانے میں ہچکچاہٹ اس کو محسوس ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو تم اونٹ پر بیٹھ جاؤ یا واپس اپنے گھر چلے جاؤ ٹھیک ہے اس سے بھی ان کے اخلاق حسنہ کتنے واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر نجاشی نمبر نائن کا پوائنٹ فوراً ظاہر میں لائی ہے نجاشی ارے نجاشی نے اپنا اپنی سفارت بھیجی تھی اچھا نجاشی نے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی نے اپنی سفارت بھیجی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سفارت کی میزبانی میں خود کروں گا تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مہمان نوازی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خضر اہمیت دیتے تھے اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ واضح طور پر واضح ہو رہے ہیں پھر نیکس پوائنٹ ادبان بن مالک ادبان بن مالک بھی صحابہ رسول تھے اور ان کی جو بنائی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی تو بارش کے دنوں میں انہیں جب بارش ہوا کرتی تھی تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا کرتا تھا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور یہاں پر دکانہ نماز ادا کریں تو میں اسی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بنا لوں گا اور وہاں پر نماز پڑھا کروں گا جس طرح میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نماز ادا کریں ٹھیک ہے بیٹا آگے بڑھتے ہیں آگے ہے ابو شیب ابو شیب بھی صحابہ رسول تھے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہلکے میں بیٹے ہوئے تھے جس میں سب بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس ہلکے میں ابو شیب بھی بیٹے ہوئے تھے تو ابو شیب نے محسوس کیا کہ سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے اور کھانے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے غلام کو میسیج کیا جس کی غلام کو کہا کہ جس کی ایک گوشت کی دکان تھی کہ کھانے کا انتظام کریں غلام نے کھانے کا انتظام کر کے کہا کہ کھانا تیار ہے تو پانچ افراد کا کھانے کا اور انہوں نے گھاتا بندوبست کرنے کو تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ صاحب کرام ساتھ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور شخص بھی ساتھ ہو دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت لیا ابو شعب رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں لے جاؤں گا بڑھنا نہیں تو حضرت ابو شعب نے فوراں اجازت دی مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں رسولِ خدا ہوں میں کسی کو بھی ساتھ لے جاؤں نہیں انہوں نے اجازت مانگی یہ بھی اقلاقِ حصلہ کی ایک عملی شکل ہے ٹھیک ہے پھر کہاں تک ہوں جائے ہم لوگ زافران ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ انہوں نے اپنے سر پر زافران لگا لیا تھا جس سے ان کا بال جو تھے وہ زرد رنگ کے ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موں پر یہ نہیں کھا کہ آپ بہت برے لگ رہے ہیں یا خراب لگ رہے ہیں انہوں نے اپنے صحابے کرام سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ یہ کلر آئندہ نہ لگائیں ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیں کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے احتیاط سے آرام سے بات سمجھا دینی چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے حضور اکرم کے اقلاقیں ہسنا واضح ہو رہے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں بس زبانی بچوں اب نیکس پوائنٹ آپ کو کیا یاد کرنا تھا بس زبانی بس زبانی میں فوراً آپ کو والا واقعہ آدھا جانا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو اپنے جو ان کا جو علاقہ تھا اس میں وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بہت برا سمجھا جاتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند نہیں فرماتے تھے حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اقلاق کے ساتھ اس سے بات چیت کی جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت بی بی آئیشہ نے پوچھا تھا آپ تو ان کو پسند نہیں کرتے تھے پھر آپ نے انہیں وقت دیا ان سے بات چیت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت ہی خراب ہے بہت ہی پس درجے پر ہے جس کے اقلاق برے ہوں اور اس کے اقلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنہ جلنہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے بیٹا پھر اگلا پوائنٹ آپ نے جو یاد کیا ہے وہ ہے سلام میں پہل اس کو آپ ڈیفائن کر دو اس کو آپ فوراں بول دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے چاہے بچے ہو چاہے غلام ہو چاہے ہر ایک کے ساتھ وہ بہت ہی دوستانہ رویہ رکھتے تھے اور سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند اقلاق کے بلند درچے پر فائز ہیں اوکے بچوں امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سوج میں آ گیا ہوگا کہ خلاصہ ہمیں کس طرح تحریر کرنا ہے اور کیسے لکھنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ